دوستو نمسکار ویکن اولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیل اور بیٹری پر آدارت ایم سی کیوز پر بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ماتر بیس کیوزن ہی ہم دے پائے تھے دوستو اور بیس کیوزن پر ہم ٹیٹیل سے ایکسپلین کریں گے کارن سہیت آپ کو اتر بتانے کا پریاس کریں گے ہمارے پیڈی ٹیسٹ سریز کا دوستو یہ حصہ ہے جس میں ٹیسٹ نمبر 75 ہوا تھا آپ بھی اس طرح کے اون لائن ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو چینل کو جوئن کیجئے سبسکرائب کے پاس جوئن کا اپسن آپ کو مل جائے گا دوستو اس ویڈیو کے سبی کیوزن کولاش تک آپ جرور دیکھنا ویسواس دلاتا ہوں کہ کچھ نیا سیکھنے کو جرور ملے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا کیوزن پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہو سکے تو اپنے فرینڈز کو بھی سیئر کریں جیتنا میکسیم ہم آپ کر سکتے ہیں چلیے دوستو آج کے کیوزن سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور کیوزن نمبر ون کیوزن ہندی انگلیس دونوں میں ہے تو آپ کو جو لینگویج سمجھ میں آتی ہے آپ ایزی لیس کو سمجھ پائیں گے دوستو ویسے تو کیوزن ہم نے اس میں ایزی دیئے ہیں کیونکہ میں سیل اور بیٹری پر آدھاریت بہت سے کیوزن پہلے سے اپلوڈ کر چکا ہوں ہماری کوسی سے رہتی ہے ہر بار کہ کوئی بھی کیوزن ہم ریپیٹ نہ کریں اس لئے آپ پریویس اپلوڈیڈ ویڈیو کو دیکھیں تاکہ وہاں سے آپ کو اچھے کیوزن دیکھنے کو اور مل سکے آئی ٹی لیول کے لیے یہ کیوزن بڑے اچھے ہے ایکزام کمپیٹیشن والے میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیپلومہ یا ڈگری ہولڈر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ کیوزن ایجی لگے سوال نمبر ون آج کا ہمارا ایک بیٹری میں لوکل ایکشن یعنی اسطانیہ کریہ کو ہمیں روکنا ہے کس طرح کے اس کو الیکٹوڈائٹ میں ہمیں کیا ملائے جانا چاہیے سیمپل سا کیوزن ہے امید کرتا ہوں سب کا صحیح ہوا ہوگا آسوت جل کا اپیوگ کرنا چاہیے جسے ہم انگلیس میں ڈیسٹیلڈ وارٹر بولتے ہیں اسطانیہ کریہ لوکل ایکشن بھی بولتے ہیں ویسے اس کو سیڈیمنٹنسن بھی بولتے ہیں تو سیڈیمنٹنسن سے پروٹیکشن کے لیے ڈیسٹیلڈ وارٹر کیعنی آسوت جل کا اپیوگ ہمیں کرنا چاہیے نیکسٹ ہمارا سوال ہے ایزی کیوزن ہے دوستو فٹا پٹی کروا دیتا ہوں میں چھوٹا ویڈیو رکھیں گے تاکہ آپ اچھے سے اس کو دیکھ بھی پائیں سیلوں کے کنیکشن سامانے تکیسے ہوتے ہیں تو سیل آوشک تانوسار سیریز اور پیرلل دونوں میں جڑے جاتے ہیں کیونکہ نہ تو سیلوں میں وولٹیج زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی کرنٹ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اس لئے وولٹیج بھی انکریز کرنا ہوتا ہے اور ایمپیر آور کیپیسٹی بھی انکریز کرنی ہوتی ہے اس لئے سیل موشلی سیریز پیرلل میں ہوتے ہیں آپ موبائل کا ایک جامپل ہی لے سکتے ہیں ریکوائر وولٹیج جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایمپیر آور کیپیسٹی بھی آدھیک ہمیں ریکوائر ہوتی ہے ہمارا اگلا سوال ہے اس سیل میں بکلنگ دوست کا کارن کیا ہے دوستو سب سے پہلے تو دھیان رکھیں لیڈے سیل میں چیار پرکار کے دوست ہوتے ہیں آپ چیاروں فالٹ کے نام یاد رکھیں بکلنگ دوست جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی کرنٹ پر چارج یا ڈسچارج ہونے کے قارن پلیٹیں موڑ کر کے شورٹ ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں بکلنگ دوست یعنی ہم ہیوی ڈسچارجنگ یا ہیوی چارجنگ کی یہاں پر بات کریں تو بکلنگ دوست اتپن ہوتا ہے نو چارجنگ بیٹری کو لمبے سمیتے کے یادی چارج نہیں رکھیں گے تو ایسے میں اس میں سلفیشن دوست اتپن ہوگا سلو ڈسچارجنگ یادی کریں تو بیٹری کے لیے بیٹر پوزیشن مانی جاتی ہے بیٹری جیادہ سمیت تک ایکٹیو رہے گی ٹریکل چارجنگ سلفیشن دوست کی نوارن کے لیے اپنا ہی جاتی ہے بیٹری کو دھرے دھرے چارج کرنا کہلاتا ہے ایک سے تین پرسنٹ نردائی دھارہ پر اس کو چارج کرنا ٹریکل چارجنگ کہلاتا ہے کیوں؟ کیونکہ سامنیت ہے بیٹری کو اس کی نردائی دھارہ کے دس پرتیسط ریٹنگ پر چارج کیا جاتا ہے اس لیے ایک سے تین پرسنٹ پر جب چارج کرتے ہیں تو اس کو ٹریکل چارجنگ بولتے ہیں سامنیت ہے اس ویدی کا اپیوگ تب کرتے ہیں جب سلفیشن دوست سیل میں آ گیا ہو اگلا ہمارا سوال ہے کہ الیکٹرولائٹ کا ویسیسٹ گروتوے جو ہوتا ہے یعنی اسپیسیفک گریوٹی وہ بیٹری کا کیا درست آتا ہے بھئی ہم نے دیکھ لیا کہ ہائیڈرومیٹر کا ریڈنگ 1.25 آ رہا ہے تو اس سے ہم کیا نسکرس نکالیں گے تو یہ جو دیئے یہ بیٹری کے چارجنگ لیول کو درست آتا ہے بیٹری کے چارجنگ کنڈیشنز کو بتاتا ہے کہ بیٹری کتنی چارج ہے بیٹری ہاپ چارج ہے بیٹری فول چارج ہے بیٹری لیس چارج ہے اس کنڈیشنز کو شو کرتا ہے تو اے اپسن اس میں رہے گا آپ کا صحیح اگلا سوال پجھا گیا کہ سامنیت ہے ایک بیٹری کو جو چارج کرتے ہیں تو اس کی چارجنگ کرنٹ کا مان کتنا ہونا چاہیے دوستو چارجنگ کرنٹ جو ہوتی ہے وہ بیٹری کی نداری شمدہ کی لگ بھگ دس پرسنٹ ہوتی ہے ابھی ہم نے ایسی پر بات کی تھی اوپر کے کیوشن میں بات کر چکے تھے ہم اس کو اپنی ای ایچ شمدہ کے دسمیں بھاگ پر سامنیت ہے چارج کرنا چاہیے جو اس کی ریٹنگ ہوتی ہے اسی کے اکورڈنگ چارج کیا جاتا ہے اے اپسن رہے گا اگلا سوال ہے کہ ایک پوئنٹ دو وولٹ کے سات سیل سیریز میں سینجد ہے یدی ایک سیل وپریت درویتہ سے سینجد ہو گیا تو آؤٹپٹ میں پرپ ای 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 اپ کا کیا ہوگا دوستو یاد رکھیں سرینکر میں یدی ایک سیل وپریت درویتہ سے سینجد ہو جاتا ہے تو یہ ہے سیل دوسری دیشہ میں یعنی صحیح درویتہ سے جڑے وے سیلوں کی وولٹیج کا اپوز کرے گا ویروت کرے گا اور پھلسوے روپ آؤٹپٹ وولٹیج گھٹ جائے گا سوال کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ چھے سیل ایک دیشہ میں جڑے ہوئے تھے ایک سیل ان کی وپریت دیشہ میں جڑا ہوا تھا یہ ایک سیل اُلٹی دیشہ میں جڑا ہوا ایک سیل صحیح دیشہ میں جڑے ہوئے سیل کو اور خراب کر دے گا یعنی جو پرنامی وولٹیج ہوگی وہ ماترے پانچ سیلوں کی وولٹیج کے برابر ہی ہوگی ایک پوئنٹ پانچ وولٹ انٹو پانچ کریں گے لبک سکس وولٹ اُتر آئے گا یعنی ہمیں اس کنیکشن سے ماتر چھے وولٹ ہی پرابت ہوں گے یعنی پانچ سیلوں کے برابر وولٹیج ہی پرابت ہوگی ایک سیل اُلٹا جڑا تھا اس نے ایک صحیح سیل کو اور خراب کر دیا اسی طرح سے یعنی دو سیل اُلٹے جڑ جاتے تو وہ دو صحیح سیلوں کو اور خراب کر دیتا یعنی ٹوٹل چیار سیلوں کی وولٹیج چلی جاتی اور اپنے پاس ماتر تین سیلوں کی وولٹیج ہی سیس رہتی اگلا سوال پوچھا کہ سیل کے جو الیکٹرود ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے تو یہ ویڈیو کے سو چالک ہونے چاہیے ہندی میں سو چالک بولتے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ اچھے چالک ہونے چاہیے اور جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کاربن جنگ سیل کوپر جنگ سیل تو یہ سب ہی سو چالک کی کیٹیگری میں ہی مانے جاتے ہیں اچھے چالک ہونے چاہیے پوچھاٹیو نیگٹیو جو الیکٹرود ہوتے ہیں سیلوں میں اگلا سوال ہے عام طور پر ایک ویڈیو تپاور اسٹیشن میں اسٹوریج کی روپ میں اپیوک کی جانے والی بیٹری کون سی ہے تو لیڈیسیڈ بیٹری ایسے میں سب سے ادھیک یوج کی جاتی ہے اپنے یہاں تھرمل پلانٹ میں کمپلیٹ لیڈیسیڈ سیل ہی ہے ایک سو دس بیٹری سرینیکر میں یہاں پر جڑی ہوئی ہے ٹوٹ ونٹی وولٹ ڈی سی بنانے کے لیے ٹھیک ہے دو دو وولٹ کے ایک سیل ہے ایک سو دس سرینیکر میں جڑی ہوئی ہے ٹوٹ ونٹی وولٹ کا ڈی سی ملتا ہے کنٹرول کے لیے اور انسٹرومنٹیشن کے لیے اس کا یوج کیا جاتا ہے اگلا سوال نیون میں سے کون سی بیٹری ویمان کے لیے یوج کی جاتی ہے دوستو ویمان میں جو ہے نا ائرکرافٹ میں نکل آئرن بیٹری کہتے ہیں کہ یوج کرتے ہیں ٹھیک ہے لیڈی سیڈ تو نہیں کام میں لیا جائے گا بی اپسن ہی رہے گا نکل آئرن جو ہے وہ ائرکرافٹ میں سب سے زیادہ یوج کی جاتی ہے اگلا سوال ہے ایک پوئنٹ پانچ وولٹ اور 0.6 اوم انٹرنل ریزسٹنس والے ایک سیل میں شورٹ سرکٹ کے سمیں دھارہ کتنی ہوگی دیکھیں دوستو جس شورٹ کا انٹرنل ریزسٹنس ہوتا ہے اس میں شورٹ سرکٹ کے سمیں کبھی انت دھارہ پروائے نہیں ہوتا ہے یہ دھیان رکھیں تو ایسے میں اس میں سے جو دھارہ پروائے ہوگا وہ اس کے آنترک پرتیود کے دوارہ کہیں نہ کہیں نیانتریتے جرور ہوتا ہے انٹرنل ریزسٹنس جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے تو 1.5 بٹے 0.6 اس کے اکورڈنگ دھارہ چلے گی اور یہ جب آپ کیلکولیسن کریں گے تو آنسور آئے گا 2.5 ایمپیر یعنی اس بیٹری میں 2.5 ایمپیر کا کرنٹ فلو ہوگا انت دھارہ پروائید نہیں ہوگی نیکسٹ ہمارا کیفشن ہے کہ سسک سیل کے الیکٹروڈ کیس داتو کے بنے ہوتے ہیں تو سسک سیل کو یعنی ڈرائی سیل کو ہم کاربن جنک سیل بھی بولتے ہیں اس کا جو اینوڈ ہوتا ہے وہ کاربن کا اور کئی تھوڑ جو ہوتا ہے وہ جستے کا بنا ہوتا ہے بی آپسن کے ساتھ ہم جائیں گے کاربن جنک سیل نیکسٹ ہمارا کیفشن ہے لیڈ ایسیڈ سیل میں ان کی پلیٹوں کے سندر میں کون سا بیورن نہیں ہو سکتا دوستو لیڈ ایسیڈ سیل میں پوجیٹیو اور نیگٹیو دو طرح کی پلیٹس ہوتی ہے اور ہمیشہ جو نیگٹیو پلیٹ ہوتی ہے وہ پوجیٹیو پلیٹ سے ایک ادھک ہوتی ہے یعنی پوجیٹیو اور نیگٹیو کی سنکھیا کبھی برابر نہیں ہوتی پوجیٹیو کی اپیکشن نیگٹیو کی سنکھیا ایک ادھک ہوتی ہے اس لیے لیڈ ایسیڈ سیل میں پلیٹوں کی سنکھیا صدیو وسم ہوتی ہے یعنی سم سنکھیا میں بیورن اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تو 30 پلیٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی 31 ہو سکتی ہے 29 ہو سکتی ہے لیکن 30 نہیں ہو سکتا یعنی سمسنکھیاں میں نہیں ہو سکتی نیگٹیو پلیٹ کو ایک زیادہ رکھنا ہوتا ہے تو دو دو یری مان لیجیے ایک پانچ ہے تو دوسری چھے ہوگی یدی ایک چار ہے تو دوسری پانچ ہوگی اس لئے ہمیں سب بھی سمسنکھیاں میں ہی آئے گا نیکسٹ ہمارا کیسن ہے کہ پانچ دو دو بولٹ کے سیل ہے وہ سمانتر میں جڑے ہوئے آؤٹپٹ کتنا ہوگا سمپل سا کیسن ہے سمانتر میں جب سیل جڑتے ہیں تو آؤٹپٹ وولٹیج اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ایک سیل کی ہوتی ہے دو بولٹ بھی اتر رہے گا نیکس سوال ہے لیڈی سیڈ بیٹری جب پورنت آویشیت یعنی پھول چارج ہو تو اس کا آپیکسی گھنیتوے کتنا ہوگا پورنت آویشیت بیٹری کا آپیکسی گھنیتوے بارہ سو پچاس سے لے کر کے بارہ سو پنچان میں تک ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ جگہ تیرہ سو بھی لکھ دیتے ہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس چیز سے اور یہ جو بارہ سو ہے یہ ہاپ چارج کا ہوتا ہے وہیں گیارہ سو اسی کی بات کریں تو یہ ڈسچارج کا ہوتا ہے گیارہ سو جو ہے یہ کریٹیکلی ڈسچارج بیٹری کا ہوتا ہے یعنی اب بیٹری کو ہم پھر سے نورمل چارجنگ سے ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اب ہمیں یہاں کے بعد میں ٹھیکل چارجنگ ہی یوز کرنا ہوگا نیکسٹ ہمارا کیوشن ہے کہ سرید سرکٹ میں یعنی ایک سیل وپری دروتہ سے سینجت ہو جائے تو کیا ہوگا دوستو یہ تو میں اوپر کی کیوشن میں کروا چکا ہوں یعنی ایک سیل وپری دروتہ سے سینجت ہو جاتا ہے تو وہ انہیں سیلوں کی والٹیج کا اپوج کرتا ہے اور آؤٹپوٹ میں ملنے والے والٹیج گھٹ کر کم ہو جاتی ہے یعنی آؤٹپوٹ والٹیج کم ہوتا ہے سیل میں ایسا ہونے سے اگلا سوال تھا کہ سو میلی ایمپیر آور کی ایک بیٹری کھلونے کی موٹر کو چوبیس وولٹ سپلائی کرتی ہے اور اس موٹر کا پرتیوز پھوٹی ایٹ اوم ہے بیٹری کتنے سمیے تک سپلائی کرتی رہے گی ساتھیوں سب سے پہلے کرنٹ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا وی برابر سوری آئی برابر وی بٹے آر کرنا ہے چوبیس وولٹ سپلائی ہے فورٹی ایٹ اوم اس کا ریجسٹنس ہے کرنٹ آیا جیرو پوائنٹ پانچ ایمپیر اس کو یدی آپ میلی ایمپیر میں کنورٹ کریں گے تو پانسو میلی ایمپیر بنے گا رائٹ دیکھو بھئی سو میلی ایمپیر دھارہ وہ ایک گھنٹے تک دے سکتی تھی تو پانسو میلی ایمپیر کتنے گھنٹے تک دے گی جیرو پوائنٹ یدی آپ اس کی کیلکولیسن کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ آپ کا آئے گا ایک بٹہ پانچ یعنی ایک بٹہ پانچ کو بولیں تو جیرو پوائنٹ دو جیرو پوائنٹ دو منٹ بنی ہے آپ کی اس کو سیکنڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے ساٹھ سے ملٹیپلائی کر دیجئے اتر آئے گا بارہ منٹ ٹھیک ہے سو جیرو پوائنٹ دو گھنٹے بنا تھا منٹ میں کنورٹ کرنا ہے جیرو پوائنٹ دو گھنٹے بنا تھا تو بارہ منٹ اتر آ جائے گا میچ کر لینا دوبارہ کمنٹ کر کے بتا دینا صحیح سے اتر کتنا آ رہا ہے آپ کا نیکس کسٹن ہے کہ ایک انڈسٹریل جو بیٹری ہوتی ہے اس کی ایمپیرا اور کیپیسٹی کتنے گھنٹے ڈیس آج کیلئے مانی جاتی ہے آٹھ گھنٹے کیلئے مانی جاتی ہے دوستوں کیونکہ شفٹ وائز ڈیوٹی چلتی ہے اور ایک شفٹ آٹھ گھنٹے کی بھی مانی جاتی ہے یہ بھی اس کا کارڈ ہوتا ہے آٹھ گھنٹے بعد دوسرا اپریٹر آتا ہے تو وہ چیک بھی کر سکتا ہے پرائمری سیلوں کا دوست پوچھا تھا تو ایک تو لوکل ایکسن ہوتا ہے اسطانیے کے لیے اور ایک ہوتا ہے دروہ چھادن جس کو پولیرائیزیسن بھی بولتے ہیں جبکہ سلفیشن بکلنگ کوروجن سیڈیمنٹینسن یہ جو ہوتے ہیں یہ سیکنڈری سیل میں ہوتے ہیں حالانکہ سیڈیمنٹینسن کو لوکل ایکسن بھی بولتے ہیں کچھ جگہ پر اور وہ پرائمری سیلوں میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس لئے یہاں پر ہم نے سیڈیمنٹینسن اپشن نہیں دیا کچھ جگہ سیڈیمنٹینسن اپشن آسکتا ہے دھیان رکھنا تو وہ پرائمری سیلوں میں لوکل ایکسن ہی مانی جاتی ہے اگلا سوال ہے سیل اور ان کی وولٹیج کا نیمل میں سے کون سا صحیح ملان نہیں ہے ٹرائی سیل کی ایک پوئنٹ پانچ بولٹ ہوتی ہے لیڈ ایسیڈ کی ٹو پوئنٹ ٹو لیتھیم سیل کی ٹری پوئنٹ سکس سولر سیل کی نہیں ہوتی بھائی دو پوئنٹ پانچ نہیں ہوتی سولر سیل کی لگ بک جیرو پوئنٹ پانچ بولٹ ماننی جاتی ہے نیکسٹ کیوشن اگلا سانک سیل میں کرنٹ کا مومنٹ جو ہے وہ کب ہوتا ہے دھارہ کس کے مومنٹس کے قرارن ہوتی ہے تو پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں آئین سے جب چلتے ہیں نا تب ایک سیل میں دھارہ پروائے ہوتا ہے سیل کے دوارہ دیگئی کرنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈی سی سپلائی ہوتی ہے سیل کے دوارہ کم بولٹیج دی جاتی ہے اور اس ایک تانصار سیریز میں جوڑ کر کے ہم ہائی بولٹیج اس میں ریشیف کر لیتے ہیں بس دوستو یہی تھے آج کی ویڈیو کے بیس کیوشن کیوں سن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اپنے فرینڈز کو آگے شیئر جرور کریں آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں بینہ سبسکرائب کیے نہیں جانا ہے